دتیچی ہڈیوں والے ناٹک مدن موہن ترم دوارہ رچت ایوم انہی کے دوارہ پٹھت درشی چھاہ ایک وشال پرکوشت وہاں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سبھی ایک ہی پرکار کا مخوطہ دھارن کیے ہوئے ہیں تتہاں سبھی رکت رنجت ایوم سستر سجد ہیں اندر ان کے بیچ سے ہوتے ہوئے منج کی اور بڑھتا بڑھتا سویم بھی ویسا ہی رکت رنجت ہو جاتا ہے اندر منج سے مطروں یا مہابھیشن اور کٹھن تم کاری کو سمپن کر آپ نے یہ صد کر دیا ہے کہ آپ اپنے ہتوں کی رکشا کے لیے کیا نہیں کر سکتے یاد رہے یا ہتیا نہیں یہ راستر کے ہت میں ہماری آتم رکشا کی لڑائی تھی شاستر کہتے ہیں اپنی رکشا کے لیے کچھ بھی تیاجی ہے اب ہم آرام سے راستر کے ہتوں کی رکشا کر سکیں گے تنک رکھ کر پرنتو کہاں ہے اس کا نشٹ شریر دنڈک اب اسے کبھی دیکھا نہیں جا سکتا ہم نے پہلے سے بشال گڑھا کھود رکھا تھا پرنتو اس کی کھنڈت بھجا سمست پریاسوں کے باب جود باہر ہی رہ گئی ہم اسے کاٹ کر اپنے ساتھ لیتے آئے ہیں سمست آکرتیاں پیشاچک ہنسی ہنستی ہیں تب ہی اندر سامنے سے سچی کو آتا ہوا دیکھ کر پہلے حد پرہ ہوتا ہے پناہ سمبودھن جاری کر دیتا ہے اندر اوہ تو مہرسی نے سوچھا سے سمادھی لی اندر کی آقسمک روپ سے بدلی بھاشا اور مدرہ دیکھ کر مکھوٹے پیچھے کی اور مڑ کر دیکھتے ہیں سچی کو دیکھ کر سب میں ایک بھن بھناہٹ سی پھیل جاتی ہے اندر کا پربودھن آرمب ہوتے ہی سب شانت ہو جاتے ہیں مہرسی کے آقسمک افسان سے جنتہ کرت ہے اس کا من سندےہوں سے بھرا ہے یا پورے راستر کے لیے مہان سنکٹ کی کھڑی ہے جرور بھتر کے لوگ اب سر کا لاب اٹھا کر انہیں اتیجت کرنے کا پریاس کر رہے ہیں کہاں ہے پرشاسن کا پروکتہ جو اپنے ناغریکوں کو سچائی بتا سکے مکھوٹوں کے بیچ سے سریمان مکھوٹا سریمان ہی اس مہان راستر کے مہان ناغریکوں آپ ابھی کردھ بھلے ہوں کنت جب آپ کو سچائی معلوم ہوگی تو آپ گرب سے بھر اٹھیں گے اور مہرسی کے پرتی آپ کا سممان اور بھی بڑھ جائے گا مہا پروہ ددھیچی نے اپنی پیاری جنتہ کے لیے سمادھی پور وقت اپنے پرانوں کی آہوتی دی ہے جنرب تیبر ہوتا ہوا بولو بولو کیا ہوا کیسے آہوتی دی مہرسی ددھیچی نے ہمارے لیے نہیں نہیں یہ چھوٹ ہے ان نرپساچوں نے مہرسی کے ہتیاں کی ہے پروکتہ اپنی بات پڑھاتے ہوئے کھانستہ ہے جیسے آگے کی بات کا کوئی سوتر گون ڈھونڈ رہا ہو سنسار میں اتنا بلسالی کوئی نہیں جو ہڈیوں کے پہاڑ جیسے بشال ددھیچی کی تقصیہ سے اجوالکایا کو چھو بھی سکے جنرب سچ ہے سچ ہے اندرپوری کے مہان گلیاروں سے ہوتے ہوئے ایک بشال پروت کی بھانتی چڑے جا رہے تھے جب مہرسی ددھیچی اندرپوری کے مہان گلیارے سے ہوتے ہوئے ایک بشال پروت کی طرح چلے جا رہے تھے تب دیواتی دیو کے دیو اندر دیو کے سب سے بہادرے ومبشورسنی سینکوں نے انہیں رکشہ کبچ کی بھانتی چاروں اور سے گھیر رکھا تھا چھد مشتروں سے ان کی رکشہ پرشانسن کا سربوپری کرتب بھی تھا اپنے راستر کے سربوپری اور سربوپری منیشی کی رکشہ میں کوئی نرمی نہیں برت سکتا تھا سب کچھ یوجنا کے انسار ہو رہا تھا مہرشی کے پاموں کے پھاؤں سے بھار سے دھرتی جیسے ڈگ مگا رہی تھی مخوٹی سچمچ بڑا بلوان تھا وہ سو کے برابر اکیلا پروکتہ مخوٹا تب ہی سامنے ایک مشال گہور آیا اسے دیکھ کر مہرشی رک گئے انہوں نے ہم لوگوں کی اور دیکھ کر کہا ہے رکشگن اب سب کچھ میری سمجھ میں آ گیا ہے برت کو سامانی استر شستر سے مارنا کٹھن ہے وہ مرے گا تو میری بجر جیسی استھیوں سے ہی جنرم اوہ مہان کتنا مہان پھر مہرشی نے کیا کہا مہرشی نے کہا میں یہیں سمادھی گرہن کرتا ہوں میں اس گہور میں دھیان پوروک بیٹھ کر اپنے راستر کی جنتہ کے ہط میں پرانارپن کرتا ہوں تم لوگ اسے مٹی سے بھر دینا کچھ دنوں پسچات میری استھیاں نکال لینا جس سے اندرے ایک وجر بنوائیں گے اور اسی سے برتر کا بد ہوگا اندر عطیب اتصاہ پوروک واہ پروقتہ واہ کتنی روچک ہے تمہاری شیلی لگتا ہے مہرشی جیونت ہو اٹھے ہوں یہی کتھا اتحاس میں انکت کی جائے گی جو یگوں یگوں تک جن جن کو پریڑنا دیتی رہے گی جنرم اوہ مہان کتنا مہان کہتے جاؤ پروقتہ کہتے جاؤ من کو کتنی شانتی ملتی ہے سچ مچ عدبت ہے یہ کتھا پروقتہ مکھوٹا کہتے کہتے مہرشی اس گہوار میں پروشت ہو گئے جب انہوں نے اپنے پران چھوڑے تو بڑے جوروں سے اونکار کا ناد ہوا اور اس گہوار سے ایک مہان جوتی نکلی اس پر ہم میں سے کسی کی آنکھ نہیں ٹک سکی مہرشی دھیرے دھیرے اس مہان جوتی کی اور بڑے اور پھر اسی میں بلین ہو گئے جوتی میں صدا کے لیے بلین ہو گئے سب کچھ اتنی آکس مکتہ سے سمپنے ہوا کہ ہم کچھ بھی سمجھ نہیں سکے تھوڑی دیر بعد جب ہم مہرشی کی آگیا کے انسار اس گہوار کو مٹی سے بھرنے لگے تو ہم لوگوں کو نے ایک عدبت چمتکار دیکھا جنرم کیا 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 دیکھا پروکتہ مکھوٹا ہم نے دیکھا کہ مہرشی کی ایک بھجا گہوار کے دوار پر پڑی ہے اس بھجا کو دیکھنے سے لگتا تھا کہ مہرشی نے کسی استر کے ابھاؤں میں کسی دھار دار پاشان کھنڈ سے اسے کات ڈالا ہو وہ بھجا اس بھجا سے رکھتے چو رہا تھا تنک رکھ کر سب کے چہرے دیکھتے ہوئے جنجن کو اپنے پری مہرشی کے انتیم مپھار کا درشن ہو سکے اس لئے ہم اسے سابدھانی کے ساتھ یہاں تک اٹھا لائیں جنرم کہاں ہے کہاں ہے ہمارے مہرشی کی وہ بہتر بھجا اندر اوہ مہان اب بھی لمبہ مت کرو لاؤ لاؤ ادھو تپہ بھجا ہم سب اس کے مادیم سے پورے راستر کا راستر کے پرتی سممان ویکٹ کر سکیں گے اس تپسوی کے پرتی یہ بھجا راستر کی سب سے مولیوان تھروہ رہے ہیں اندر بھجا کو دیکھ کر اوہ ادھو ت وشال جیسے وجر ہو بھجا کا پرس کرنا چاہتا ہے اچانک ایک بشال کائے وقتی سامنے آ کر چنوٹی دیتے بھاری سور میں برتر دہیچی نے آتم بلیدان نہیں کیا ہے اندر کے انچروں نے اس کی ہاتھیا کی ہے اندر تو کون ہے ریپا کھنڈی جو اپنے متھیا آروپ سے مہرشی کے بلیدان کو تچھکاری سدھ کرنا چاہتا ہے برتر میں چاہے کوئی بھی رہوں اندر اندر جرور تو برتر کا کوئی پریجن ہے جرور اس تیش کی جنتہ کے شطروں میں کوئی ایک ہے تو چاہے تو کوئی بھی ہو تو بدھ کے یوگی ہے جو اس راشتر کی سب سے دکھ بڑی گھڑی میں ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے تو عوشی بدھ کرپیہ سمست جن سنیں اندر اپنے سوارتھوں کی پورتی کے لئے آپ سے چھل کر رہے ہیں ہے اندر یدی برتر کا بدھ ہڈیوں سے ہی ہونا ہے تو وہ تمہاری ہڈیوں سے بھی تو ہو سکتی ہیں جن رب سچ ہے سچ ہے یہ ہڈیاں اندر کی بھی تو ہو سکتی تھی برتر ادھک آتم بشواس سے تو پوچھو اندر سے کیا ہڈیاں کیول ددی چی کے شریر میں ہی تھی سچ ہاں ہاں ہڈیوں والے کیول ددی چی تھے ایک ایسے یگ میں جہاں اپنے چھوٹے چھوٹے سوارتھوں کی صدی کے لئے دوسروں کو کچلتے ہوئے لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں اور جن پر لوگوں کی آخ اوف کا کوئی پروہ نہیں پڑتا جہاں لوگ تھوڑی سی راشی کے لئے سوئے ہوئے بچوں اور عورتوں تک کا خون بہاتے ہیں ماتر اپنے پشول کے آدھار پر اسطریوں کی مریادہ بھنگ کرتے ہیں لوگوں کے گھر جلاتے ہیں ماتر اپنے دل کے کسی پاگل مہتو اکان شاہ کی باہواہی لوٹنے کے لئے گاؤں اور نگروں کو جڑا کر اس مشان بنا دیتے ہیں جو اپنی سطہ بنائے رکھنے کے لئے دوسروں کا خون تک بہانے میں جلا بھی نہیں ہچکچ جاتے جسے اپنے کو چھوڑ کر دوسرے کی سطہ نگنی تر نجر آتی ہے جو اپنے ہیتوں کی رکھن کے لئے راشتر تک کو بیچ سکتا ہے ایسے لنج پنج ہڈیوں سے ورہت لوگوں کے بیچ ددھی چی کو چھوڑ کر اور کون تھا ہڈیوں والا نہیں کوئی بھی نہیں اس یگان کا مکتہ بھری درشتی ڈالتا ہوا تم کیوں چنتی تھو تی ہو سچی میرے ہوتے تمہارا کوئی اہت نہیں کر سکتا سچی کروہ سے چپ سمست مخوٹ آدھاری آکرتیاں سم ویت سور میں کون ہے کون ہے یا نیچ سچی اشیس کروہ دی ومت اتیج نا پور کون ہے رے نراد مطم برت میں وہ ہوں جو مہا پورسوں کے سمست پنیوں کے چھریت ہو جانے پر پرکٹ ہوتے ہیں میں تب تک پرکٹ نہیں ہو سکتا جب تک کسی راستر میں ددھی چی ہوتے ہیں اندر سویم ہی رکھ ترنجی ہو چکے ہیں اتہوے اپنے سنگھاسن کے یوگ نہیں رہے اب سب کا رکھ شک میں ہوں سچی کی اور دیکھ ہو تم کیوں بھی کل ہوتی ہو سچی تمہیں اب کشت نہیں ہوگا سچی اب تم میری انکشائنی بنو گے اب یہ اندر سن کا ادھکاری تو میں ہوں اب ملے گی تمہیں ترپتی ان بلسٹ بھجاؤں میں تمہاری یوگوں سے ترستی کائا کو آؤ سچی اب ادھر کھڑی ہو اس طرف کیوں ہو سچی عطیب کروٹ سے یہ دستان کون ہے یہ نیچہ سے مکھوٹا دھاری اکرتیاں یہ نیچ اندر لوگ کا واسی نہیں ہے برتر ڈرو مت برتر ہوں میں جس کے بھے سے پورا اندر لوگ راتوں کی نین سونا بھول گیا جس نے سارے اندر لوگ کو مردوں کا نگر بنا دیا صدا انپستت رہ کر بھی کیبل میں ہی چرچہ کا کندر بنا رہا وہی وہی برتر ہوں میں میری سمست یوجنائیں سفل ہوئیں آج جن جن کی آنکھیں اندر کے پرتی اب بشواس سے بھری ہیں راج کی یہ اتحاس گاتھا سن کر بھی جن جن آج پوچھ رہا ہے کیا ددی چی نے سچ مجھ سما دی لی ہے اس برتر کا بد یدی کسی کی ہڈیوں سے بنے بجر سے ہو نہ ہی تھا تو وہ سویم دیو اندر کی ہڈیاں بھی تو ہو ہو سکتی تھی ہی اندر یدی تمہارے پاس ان پرشنوں کا اتھر ہو تب ہی تم اندر پر بیٹھ نے کے ادھ 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 تا تمہارا کالی کال سما ہوا آج سے یہاں برت کا شاشن ہوگا سچ کسی بردیسی آت تائی کو کسی راستر بھی سے انتر رنگ انتر رنگ پرشن پوچھنے کا ادھ کار نہیں ہے اندر کی اور مڑ کر ہو سکتا ہے اندر اپنے پنی کھو چکے ہوں پرنتو مہرسی ددی چی کی بھجا مانو پکار پکار کر کہ رہی ہے اندر دیکھتے کیا ہو پرہار کرو اس دست پر اور راست کا ادھار کرو اندر جیسے پورنت چیتنی ہو کر ارے نیچ بھرت سن لیں جنتہ اپنے اندر سے چاہے جتنا بھی کرد ہو جائے کنت وہ بھرت کو کبھی سویکار نہیں کر سکتی تو آز ٹھیک جگہ اور ٹھیک اسطان پر پکٹ ہو گیا ہے ارے چھدو جی بھی آتنک جی بھی آز تمہارے سارے کھیل سماپت ہو جائیں گے آج مہرسی دھتی چی کی ساری آکان چھائیں پورن آنگ بھرت شبدوں کے کھیل کھیل بہت سرل ہے اندر جنتہ تجھے اپنے خردہ سے پہلے ہی نکال چکی ہے اور اب میں تجھے اندراسن سے نیچے اتاروں للکھارتا ہوا بول تو سویم یہ ستھان چھوڑ کر باہر جاتا ہے یا میں تجھے کھیج کر باہر نکال سچی بہت دستہ ہز کر چکا یہ دست بہت ہو چکا اندر پوری اور اس کی جنتہ جناردن کا اپمان ایسے ہینا شے کو مارنے کے لئے کسی وجر کی کرو یا میں اس پر کر کرتی ہوں مہارشی ددھی چی کے پتی اس تے بڑا سممان اور کچھ بھی نہیں ہوگا کرود پوروک برتر کی اور لپکٹی ہے اندر سچی کو روکتا ہوا رکو سچی ددھی چی کو یہ اپہار میں دوں گا برتر اپہار اپہار پوروک اپہار کو ددھی چی کس بھجا کے ستار تھک کھونے کا پل آ پہنچ ہے اندر دیکھتے کیا ہو اٹھاؤ یہ بھجا اور اس دوشت کی نیچ تاؤں کو کا صدا کے لئے انت کر دو برتر اٹھ سپور بٹ تو اب برتر مارا جائے گا ایک مردے کے کٹے ہاتھ سے جنرب ہے اندر اب ایک چھن بھی سویکاری نہیں ہے اس نیچ کا جیون اندر کرودھاگنی میں دھاکتا ہوا اپرمی تورا سے ددھی چی کی بھجا کو اٹھا لیتا ہے سامنے دیکھ کر سبھی دیو عدیو سنیں آج وہ آت تائی ہمارے سممکھ جس نے جنجن کا جیون اپنے کائرت پورن آتنک جیوی کاریوں سے دش کر بنا دیا ہے جس نے دیو لوگ کے سبھا بھون کے چھتر کو بھومی پر آپتت کر پورے راستر کی گریمہ کو اپمانت کیا جس نے نہ جانے کتنے لوگوں کی جان لی نہ جانے کتنی ستریوں کا شیل ہرن کیا ہے اندر لوگ کے سمسط پر جان آج میں ددی چی کی بھو جو ماتر بھو جان جن کا سن کلپ ہے اس راستر کی سن کلپ بھو جا ہے اس اچوک مہا وجر سی بھو جا سے آج میں اس مہا ادھم کا سن گھار کرتا ہوں آج کا دن کوئی سادھارن دن نہیں ہوگا اسے سارا سنسار صدائب صدائب کے لئے یاد رکھے گا بھو اندر کی اور بہیلنا سے اٹہاس کرتا ہوا اب تم گئے اندر اب بھو اندر ہے ادھراج اندر لوگ کا اندر اس باہو کو اٹھا کر تی بھو رتا سے نشانہ کرتا ہے بھو پھینکتا ہے ارے نیچ لے یا تیرا کھیل صدا کے لئے کتم ہوا جب تک بھو اس سے بچنے کی چیشتہ کرتا ہے تب تک لوگوں کے دیکھتے دیکھتے اس باہو کی ہڈی بھو کے گلے کے آر پار ہو جاتی ہے بھو 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 آر تناد کرتا ہوا جیسے چاروں ناچنے لگتا ہے پھر گھومتا ہوا بشال کٹے برکش سا نیچے گر جاتا ہے سچی سوت سا مارا گیا آتنک جی بھو بھو مارا گیا جنتہ کے بیچ بھی وہی سمبیت سور آکرتیاں بھو کی لاس کو سکتا پور گھ گھیر کر دیکھنے لگتی مہندر کی جائے دیو اندر کی جائے اندر سمست جن شان تہوں ابھے ہے آج سے جن جن کو بھے کا یا نیچ ویا پاری صدا کی طرح آز دھول میں مل گیا کنت اس کے انچر جہاں بھی ہوں آتم سمر پن کر دیں انیتہ جنود ساہ کا یا ما ساگر انہیں صدا صدا کے لیے اپنی جواروں میں سمیٹ لے اندر کے ساتھ شبدوں کے ساتھ ہی ہڈیوں والے ددھی چی جائے کے جائناد سے آکاس گونج اٹھتا ہے ہڈیوں والے ددھی چی جائے 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 اندر آج بھاو آج بھائے سے پورنت مقت ہے یہ راست میں جنتہ جناردن پھل کی ہم سبوں کو پتیک شا تھی اپراج اور مہاکار سا لگنے والا یہ تچ پرانی ورت آج کس پرکار دھول میں لوٹتا پڑا ہے کس پرکار ددھی چی کی بھجا اس کی گریوہ کے آر پار ہو گئی سچ مچ ہڈیوں والے تو کیول ددھی چی ہی تھے جنہوں نے ہمیں آج ایسی ہڈی دی ہے جس کی اجک ریر پر راستر اپنی تنی قریبہ اتان رکھ سکتا ہے اسے ایسی بھجا دی ہے جس کی چھایا میں راستر سرکشت ہے یا مہان اپل عبدی کا دن ہے اس دن کے سممان میں تثہ مہرسی دریج مہان آتم بلیدان کے پتی کرتگ گتہ وقت کرنے کے لئے سارا ہندر لوک آج سے پورے ایک سب تاہ تک بجی ات سو سماروح منائے گا سن کر ات ساہد جن سمدائے چلاتا ہے یا مہرسی دریج سماد ہست سماد ہی اس تھان پر منایا جائے ہندر ہاں ہاں اس پوتر ستان سے اچھا اور کون سا ستان ہو سکتا برتر کے سریر کو وسط سے ڈھانٹ دیتے ہیں اندر سچی کی اور مل کر او سچی تم نے آج سچ اپنی اردھانگنی کا روپ پرکٹ کیا سچی بدلے ہوئے سور میں کروہ پور وقت او اندر کس نے کتنے وہ جل تھے تمہارے شبد جب تم برتر کا سنگھار کر بھائی مقت راستر ایک بار پھر اپنے ناغرکوں کو سمرپت کر رہے تھے کتنا مہان اور ات کر سپور نہ ہوتا ہے وحبل یدی میں نے تمہارا وحکت ست اور پیشا چک چہرہ نہیں دیکھا ہوتا جس کے بارے میں راستر کو کوئی جانکاری نہیں ہے کتنی نرم مت سے ایک مہان آمن درت اتی کو تم نے چل سے صدا کے لئے سمافت کر دیا راستر کے وجل ات کرش کے پرتی سمرپت اس مہان وقت کا دوش کیا تھا کہ اول یہی نا کہ اس کی دھول پرتی دن بڑھتی جا رہی تھی اور راستر کے پرتی اپنی سمرپت نشتہ کی کارن جن جن سے پوجت ہوتا جا رہا تھا جو سب کی آشاؤں کا کندر بنتا جا رہا تھا اور اسی کارن تمہیں اپنا راج جیاسن ڈگمگاتا نجر آنے لگا گورب پورن مہانتا کا ایسا پیشا چک پتن وانی کچھ اور کرم کچھ ایک اور دیوتا دوسری اور تانوں سے بھی گرہت ایک اور برت سنگھارک مہابلی اور دوسری اور اپنی بھجا کے بدلے دوسرے کی بھجا سے لڑنے والا ایک کائر سڑی انتر جی ان دو پرس پر بیرو جو اکیلے ہی ستر سینہ کو مت کر دی بتاؤں کو بیجا مرد پلانے میں سمر تھا وہ اندر تو تم نہیں پھر کس ادھکار سے تم مجھے اردھانگنی کہہ رہے ہو ایک اور سے گرود اور دوسری اور سے گد یا کس اندر کے سامنے کھڑی ہوں میں نہیں نہیں سچی مجھے سمجھانے کی کوئی عوش رکھتا نہیں ہے میں تمہارا وہ راشتر کے نام سندیش پڑ چکی ہوں جو تم شی گرتہ میں اپنے ساتھ لانا بھول گئے تھے اندر آش چل سے کون سا سندیش وہی جو دتیچی کی ہتی آکے پس جات راشتر کی جنتہ کو تھیڑی بنانے کے لیے دتیچی کے بلیدان سے کافی پہلے لکھ لیا گیا تھا اندر راج کاریوں میں ہمیں بہت سی چیزوں کے لیے پہلے سے ہی تیار رہنا پڑتا ہے سچی میں تمہیں سب کچھ سمجھاتا ہوں سچی اب تم سوائم کو سمجھاؤ اندر جیسے ہجاروں گائیوں کے بیچ بچھلا پکار لگاتا ہو اپنی ماں کے پاس ہی جاتا ہے ویسے ہی تمہارے کرم اور دسکرم تمہارے بھیتر اپنی گوھار لگاتے ہی رہیں گے بار بار تمہارے ہی پاس جائیں گے کیونکہ تمہیں ان کی جننی اور جنک ہو اندر اوہ سچی تم کہاں جا رہی ہو مجھے چھوڑ کر سچی وہیں جہاں اندر پوری کا سارا جن سمدائے جا رہا ہے جو مرتی کے پس چات بھی عمروں سے بھی عمر ہے جو ایک ماتر آسا ہے اس راستر کی اس ہی سمدھا بھومی پر آسانت سے میں اپنے میں بھی ونجت ہوں سمبھو ہے اس منیشی کے چرنوں کی سردھا سے سردھا کے کچھ سردھا چڑھانے سے میرے بھی تر کے کولا حل کو تنک شانت مل جائے کہتی ہوئی چڑی جاتی ہے اندر بیٹھ جاتا ہے اصحائے اکیلا درش شان تر